بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنھت کلاس نیو میتمیٹکس کے حوالے سے نئی وڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آجا ہم انشاءاللہ ایکسرسائز 10.2 کے questions کو solve کرنے والے ہیں question number 1 یہاں جو آ رہا ہے وہ آپ کے پاس ہے prove that a quadrilateral a quadrilateral ہے a quadrilateral is a parallelogram if its opposite angles are congruent کوئی quadrilateral ہے چار sides والا اکھے والی ایک shape ہے ٹھیک ہے اگر اس کے opposite angles برابر ہیں ٹھیک ہے تو وہ parallelogram ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی picture بنے گی اس میں ٹھیک ہے quadrilateral آپ کے پاس آ جائے گا a b c d is a quadrilateral یہ given میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ with opposite angles congruent ٹھیک ہے کون کون سے opposite angles three or one four or two یہ given میں ہوگا measure one is equal to measure three measure two is equal to measure four angles ٹھیک ہے prove ہم یہ کرنا ہے کہ a b c d جو ہے جو quadrilateral ہے وہ parallelogram بھی ہے ٹھیک ہے now in quadrilateral a b c d measure angle one two three four یہ ہم اچھی طرح پتا ہے کہ کوئی بھی quadrilateral ہو چار sides والا کوئی بھی shape ہو اس کے اندر جو angles آ رہے ہو تو ان کا sum 360 degree ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اندر کے جتنے بھی angles ہیں one two three four ان کا sum جو ہے اس سے 360 degree آئے گا reason آپ کے پاس آ جائے گا by sum of angles of quadrilateral is equal to 360 degree ٹھیک ہے تو اس میں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ one three کے برابر ہے four two کے برابر ہے تو ہم اس میں جو ہے ان کو کیا کر لیں گے کہ exchange کر لیں گے two سے multiply کر دیں گے ٹھیک ہے چونکہ one three کے برابر ہے یعنی یہاں ہم کہہ کریں گے one ادھر three کی جگہ one کر دیں گے four کی جگہ two کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں one two three four ہے یہاں one two one two ہو گئے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا reason اس کا آئے گا angle one angle three کے برابر ہے angle two angle four کے برابر ہے پھر یہ دونوں آ جائیں گے two angle one plus two angle two is equal to 360 degree two common آئے گا angle one plus angle two آپ کے پاس آ جائے گا آخر میں one eighty degree ٹھیک ہے now ad اور bc کے لئے ad اور bc کے لئے ab transversal ہے ٹھیک ہے ab جب transversal ہے angle one and angle two اس کے interior angles ہیں یہ one اور two ٹھیک ہے interior angles ہیں on the same size of transversal angle one plus angle two 180 degree one اور two جو ہے وہ one eighty degree ہوا ٹھیک ہے اچھا یہاں آپ تھوڑا سا اس کو change کر لیں گے یہاں کیا لکھا ہے یہ چیز لکھی ہے ٹھیک ہے اس کا reason یہ لکھا ہے یہ دونوں جو ہیں آپ یہ بھی اور یہ بھی آپ لکھیں گے statement میں اور یہ اس کا جو ہے reason دونوں کا آ جائے گا یہ بھی اور یہ بھی ٹھیک ہے یہ اور یہ ایک دوسرے کے reason نہیں ہو سکتے یہ بھی یہ بھی reason نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا جو ہے یہ statement ہے یہ دوسری statement ہے اور یہ اس کا reason ہے اور یہ اس کا reason ہے ٹھیک ہے تو یہ ثواثہ یہاں اس کو amendment کر لیے گا ٹھیک ہے ہم نے angle کیا کیا a d b c a d b c اس کا transversal ہے a b ٹھیک ہے اور جب یہ transversal ہے تو اس کے interior angle one اور two جو ہیں وہ one eighty degree کے برابر ہوں گے یہ ہم پہلے discuss کر چکے ہیں کسی بھی transversal کے internal angles جو ہوتے ہیں وہ one eighty degree کے برابر ہوتے ہیں اسی طرح angle one اور angle four میں بھی یہ ہی ہوگا اس میں کیا ہوگا آپ کے پاس کہ c d اور a b جو lines ہیں ان کا transversal a d ہے لہٰذا interior angle four اور one ہوں گے اور four اور one کا sum جو ہے وہ آپ کے پاس one eighty degree ہوگا ٹھیک ہے جب یہ چیز ہوگئی تو ہنس a d parallel b c a d parallel b c اور اسی طرح b c جو ہے b a a b جو ہے وہ parallel ہے d c کیونکہ ان کے جو both pairs of opposite sides are parallel کیونکہ ان کے جو دونوں sides ہیں parallel اس سامنے کے opposite sides وہ ایک دوسرے کے parallel ہو جائیں گے transversal ہونے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ one eighty degree interior angle بنانے کی وجہ سے جو ہم اس سے پہلے last theorem میں ڈسکس کر چکے ہیں لہٰذا جب a d b c کے parallel ہو گیا b c b c a d کی ڈی سی نہیں b c parallel ہے a d ٹھیک ہے تو b c parallel ہو جائے گا a d کی یہ دونوں چیزیں یہ بھی statement ہے آہ آہ ہاں statement ہے اور یہ اس کا reason ٹھیک ہے question number two آپ کے پاس ہے proof that a quadrilateral is parallel if its diagonals bisect each other یہ question number two جو ہے آپ کی 10.1 exercise کا question number 4 ہے if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram same question ہے proof that a quadrilateral is a parallelogram if its diagonal bisect each other ٹھیک ہے تو اس میں اور اس میں دونوں میں given to prove ایک ہی ہے تو i think اس کو دوبارہ دہرانی کی ضرورت نہیں ہے question number exercise 10.1 کا question number 4 جو ہے وہ same یہی ہے تھوڑے سا الفاظ change ہے باقی وہی چیز ہے ٹھیک ہے تو اس کو وہی دیکھ لیا جائے question number 3 آپ کے پاس if both pairs of opposite sides of a quadrilateral are congruent then the quadrilateral is a parallelogram ٹھیک ہے ایک quadrilateral آپ کو دیا گیا ہے a b c d ٹھیک ہے اس میں both pairs of opposite sides یعنی d c a b کے اور b c a d کے برابر ہیں یہ گیوانی یہی چیز نیچے آرہی ہے آپ کے ٹھیک ہے a d b c a d b c کے برابر ہیں c d c d a b کے برابر ہیں ٹھیک ہے اپروو یہ کرنا ہے کہ یہ a b c d جو ہے وہ parallelogram بھی ہے ٹھیک ہے construction کریں گے ہم d point سے c b point کی طرف ایک line لے کر آئیں گے اور c point سے a point کی طرف ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ایک point وہ intersect کر رہی ہوں گے دونوں line جو point o ہے now in the correspondence of triangle a o b a o b اور اس کے ساتھ d o c d o c ٹھیک ہے یہ دو ہو گئے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ correspondence ثابت کرنی ہے ایک تو یہ line اس line کے برابر ہو جائے گی کیونکہ گیوانی یہ angle اس angle کے برابر ہو جائے گا کیونکہ vertical angles ہیں ٹھیک ہے side angle ہو گیا ٹھیک ہے third جو انہوں نے کہا ہے وہ کہا ہے a d is congruent to b c b c اور a d congruent یا اگر اچھے اس triangle کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے یا انہوں نے زیادہ تفصیل کی نہیں ہے ٹھیک ہے triangle کا حصہ نہیں ہے لیکن چونکہ یہ triangle اس point پر مل رہے ہیں اور ان کے دونوں جو corner ہیں دونوں جو side ہیں وہ ان دونوں lineوں سے جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے جو interior sides ہیں ٹھیک ہے interior lines ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے ایک دوسرے کے half ہوں گے یہ اور یہ half یہ اور یہ half ہوں گے ٹھیک ہے تو لہذا یہ ہو جائے گا آپ کے پاس triangle a o b is congruent triangle d o c جب یہ congruent ہوگا تو c d c d o c d o برابر ہو جائے گا a b o کے یہ ٹھیک ہے یہ اور یہ کیوں corresponding angles ہیں اسی طرح ڈ c o یعنی ڈ c o یہ والا اور یہ والا ٹھیک ہے اور سے دیکھیں یہ اور یہ ٹھیک ہے یعنی یہ angle اور یہ angle ٹھیک ہے اسی طرح یہ angle اور یہ angle آپ خود دیکھ لیں کون کون سے angle یہ یہ برابر ہو جائیں گی ٹھیک ہے similarly in triangle a o ڈ اسی طرح آپ اس کو لے لیں triangle کو a o ڈ کو اور c o b کو اس طرف دونوں triangle کو اسی طرح آپ ثابت کریں گے angle d a o b c o کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اور c b o o d a کے برابر ہوگا ٹھیک ہے یا a d o کے برابر ہوگا ٹھیک ہے now ہم دو دو angles کو پلس کریں گے ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ کریں گے تو یہ آسان ہو جائے کہ یہ دیکھیں جائیں گا ٹھیک ہے یہاں پہ کون کون سے angle آ رہے ہیں o a b plus o a d پھر ان دونوں کو دیکھیں گے ٹھیک ہے means کیا کریں گے آپ o d c اور o c b ٹھیک ہے اس طرح آپ کو angles کے نام یاد رہیں گے ان دونوں کو پلس کرنا ہے اور ان دونوں کو پلس کرنا ہے زیادہ مشکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب ان دونوں کو آپ اس میں پلس کریں گے تو یہ برابر ہوں گے means کیا ان دونوں کا sum ان دونوں کے sum کے برابر ہوگا اور یہی نام نیچے آ رہا ہے آپ گھر سے دیکھیں ٹھیک ہے برابر ہوگا ان کے angle o a b plus d a o it's going to d c o plus b c o addition property ٹھیک ہے تو جب ان کو ہم ایڈ کریں گے تو یہ angle a آ جائے گا ہمارے پاس پورا angle a اور یہ ہمارے پاس angle c آ جائے گا پورا angle c similarly ہم angle b اور d کو ثابت کریں گے یہ دونوں برابر ہو جائیں گے تو لہذا a b c d parallelogram ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ parallelogram کیسے ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ opposite sides تو equal تھے لیکن angles equal ہیں برابر ہیں یا نہیں ہیں یہ ثابت نہیں تھا جو ہم نے ثابت کر دیا parallelogram یہ ہی ہوتا ہے کہ sides بھی equal ہیں اور angles بھی equal ہوں ٹھیک ہے question number 4 آپ کے سامنے آ رہا ہے if a quadrilateral is a parallelogram it has diagonals which from two congruent triangles تو اگر ایک quadrilateral ہے وہ parallelogram ہے تو اس کا جو diagonal ہوگا وہ کیا کرے گا وہ دو برابر triangles میں تقسیم کرے گا اس parallelogram کو یا اس quadrilateral کو ٹھیک ہے تو a b c d ہمیں دیا گیا ایک parallelogram ہے ٹھیک ہے quadrilateral ہے لیکن اس کا ساتھ parallelogram بھی ہے ٹھیک ہے تو اس مزید وضاحت ہوگی کہ وہ اس کے sides جو ہیں وہ برابر گئی ہیں ٹھیک ہے to prove prove یہ کرنا ہے کہ اچھا یہاں جو ہے انہوں نے لکھا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لکھا ضروری ہے construction میں انہوں نے دیا ہے لیکن diagonal پہلے ہی ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے given میں کیونکہ یہ already given میں ہے یہ construction میں الگ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ given میں ہی آجائے گا اب ہمیں prove کیا کرنا ہے a b a b c is equal to a d c ٹھیک ہے یہی دونوں triangle ٹھیک ہے تو parallelogram a b c d میں جو ہے ہمارے پاس a b اور c d برابر ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح d a a c b برابر ہے ٹھیک ہے اچھا اور common a c اور a c دونوں common برابر ہیں sss postulate سے بلکل آسان sss postulate سے آپ کے دونوں triangle جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے اور آپ نے یہی prove کرنا ہے ٹھیک ہے یہ side parallel ہونے کی وجہ سے parallelogramیں برابر ہیں یہ دونوں side برابر ہیں یہ اور یہ common ہونے کی وجہ سے برابر ہے تو دونوں triangle آپ کے برابر ہو گئے یہی آپ نے prove کرنا ہے ٹھیک ہے question number 5 آپ کے پاس if the angles formed with every side of a quadrilateral are supplementary ایک quadrilateral ہے اس کے every side یعنی اس کو ہم یوں کریں یہ ہے quadrilateral ٹھیک ہے یہ angle اور یہ angle مل کر کیا بنا رہے ہیں supplementary ہیں یعنی یہ دونوں مل کر بنا رہے ہیں 180 تو یہ جو ہے parallelogram ہے اگر یہ اس طرح کے angle ہر جگہ form ہو رہے ہیں ٹھیک ہے given میں آپ کے پاس آ جائے گا a b c d is a quadrilateral ٹھیک ہے a plus b a plus b 180 degree b plus c 180 degree c plus d 180 degree اور اسے در ڈی پلس a 180 degree ٹھیک ہے یہاں انہوں نے صرف دو ہی لیا ہے a plus b 180 degree لیا ہے اور c plus d 180 degree لیا ہے آپ یہ ہر ایک میں لے سکتے ہیں ہر side کے دو یعنی دونوں side پہ جو angle بن رہے ہیں وہ supplementary ہوں گے اب ہم کیا کریں گے construction میں ایک line draw کریں گے a کو c سے ہم جھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اب دو triangle آپ کے پاس آ گئے a d c a b c تو اس میں یہ line تو common ہے common ہونے کی وجہ سے برابر ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد angle 1 angle 2 کے برابر ہے angle 1 angle 2 کے برابر ہے کیونکہ جب یہ دونوں lineیں parallel ہیں تو یہ بیچ سے گزرنے والی line transversal ہے ٹھیک ہے تو اس کے یہ alternate angles جو ہیں یہ برابر ہوں گے ٹھیک ہے انہوں نے صرف transversal لکھ دیا آپ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ وجہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں کون کون سا angle جی ہے angle 1 اور angle 2 means کہ یہ angle اور یہ angle بھی برابر ہوں گے یہ انہوں نے گے 1 اور 2 ٹھیک ہے a c common ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد angle a plus angle b is congruent to angle c plus angle d ٹھیک ہے angle a plus angle b is congruent to angle c plus angle d ایسا کیوں ہے یہ چیز بھی آگئی ٹھیک ہے ایسا اس لئے کہ دونوں کا sum جو ہے وہ 180 degree آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم ایسے کریں گے تو اس کو کیا کریں گے 1 plus 3 plus b یعنی 1 plus 3 plus b 1 plus 3 plus b ٹھیک ہے is equal to 4 plus 2 plus d 4 plus 2 plus d یہ 180 degree بنا رہے ہیں اسی طرح یہ بھی 180 degree بنا رہے ہیں یہ تو یہاں تین angle آ رہے ہیں ایک دو تین اسی طرح ایک دو تین ان تینوں کے اور ان تینوں کے sum کو ہم نے برابر کر دیا 180 degree کے ٹھیک ہے جب ہم نے compare کیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آگیا ہے کیونکہ 1 جو تھا already 2 کے برابر تھا ٹھیک ہے تو 1 اور 2 کا ہم نے cancel کر دیا 3 already 4 کے برابر تھا 3 اور 4 کا ہم نے cancel کر دیا کیا بچا angle d angle b کے برابر بچا ٹھیک ہے angle d angle b کے برابر بچا اب آپ کا جو triangle ہے اب آپ اگر غور کریں تو یہ angle اور یہ angle برابر ہو گیا یہ line common ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ parallel ہونے کی وجہ سے parallel gram ہونے کی وجہ سے برابر ہو گئی ٹھیک ہے نہیں یہ یہ نہیں بلکہ تیسری یہ چیز آ گئی یہ angle برابر ہو گئی دونوں یہ اور یہ ٹھیک ہے کیونکہ ابھی parallel ہے ہم نے یہ ہی تو prove کرنا ہے تو یہ جو ہے کہنا میں یہ دونوں lineوں کا نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا دوبارہ میں بتا رہا ہوں یہ common ہونے کی وجہ سے برابر ہو جائے گی اس کو ہم نے last میں prove کر دیا ٹھیک ہے اور 2 اور 1 کو یا 3 اور 4 کو ہم نے transversal ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ prove کر دیا ہے کہ triangle a b c d a d c کے برابر ہے تو جب یہ دونوں برابر ہیں تو a b d c کے برابر ہے ٹھیک ہے اور یہ ہی ہم نے prove کرنا تھا کیوں کہ angle form جو ہیں وہ تو برابر ہو گئے تھے supplementary تھے یعنی برابر تھے ٹھیک ہے ہم نے lines کو parallel show کرنا تھا اور lines کو ہم نے parallel show کر دیا congruent بھی show کر دیا parallel بھی a b is congruent to d c ٹھیک ہے لہٰذا یہ parallelogram ہو جائے آگے آپ link بھی دیں گے ٹھیک ہے so a b c d is a parallelogram ٹھیک ہے یہ ہی تھی آپ کی exercise 10.2 next انشاءاللہ 10.3 کو start کریں گے منتہ ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ